افغانستان جیسے محفوظ ملک سے اٹھا کر افغانستان جیسے غیر محفوظ ملک اور کندھار جیسے غیر محفوظ شہر میں کیوں رکھا اس کے پیچھے آپ کی ایک سازش تھی یا آپ کی نا اہلی تھا میرا دوسرا سوال انڈین انٹیلیجنس ایجنسی راہ سے ہے کہ ہر انٹیلیجنس ایجنسی اپنے ایسٹس کا بہت خیال رکھتا ہے اور ان کو محفوظ رکھتا ہے یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ لوگ ان کی حفاظت نہ کر سکے یہ آپ کی سازش تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور راز تھا میرا سوال نمبر تین بلوچ عوام سے ہے دو ہزار چودہ میں مہدی نے پبلکلی اعلان کیا کہ وہ بلوچ عوام کے ساتھ ہے بلوچ غریب عوام کو مختلف دہشت گردوں کے ذریعے مرویا گیا اور پھر ان دہشت گردوں کا جب راز کھل گیا کراچی انسیڈن کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ بلوچوں سے کھینچ لیا اور دیلی میں ہونے والے بلوچ ہیومن رائٹ کانفرنس کو کینسل کروایا گیا اس کے بعد ہیر بیر مری کا ویزا انہوں نے روک لیا اور اپنا جو پوری طرح ایکسپوز ہو گیا دنیا میں انہوں نے اپنے ہاتھ بلوچوں سے کھینچ لیا اس سے آپ لوگ خود اسیس کریں کہ بلوچوں کو کس طرح وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں میرا سوال نمبر چار ہے اچو فیملی سے جیسے مجھے پتا چلا کہ ہیر بیر مری کو ایک ملین ڈالر ملے اس دہشت گردی کے لیے لیکن میرا سوال ہے کہ ان پیسوں میں سے آپ لوگوں کو کتنا پیسہ ملا یا وہ سارے پیسے اپنے جیب رکھ رہے ہیں میرا سوال نمبر پانچ ہیر بیر مری سے ہے یہ آپ کا بیلے کا ٹوپ نمبر کمانڈر تھا اس کے مارنے کے بعد آپ کیوں چھپ رہے آپ نے ایک منٹ بھی نہیں نکالا اس کے لیے کہ ایک بیان تازیتی بیان دیں اس کے پیچھے کیا راز ہے میں اپنے بلوچ بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہ اپنے دشمن کو پہچان لیں یہ دہشت گردوں کے پیچھا چھوڑ دیں اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور اپنی زندگی بنائیں بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان بلوچ یونٹی پائندہ باد